آئی سی ایٹی نیوز کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید معزز دوستو، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ کے شمالی علاقوں سے انخلا کے لیے الٹمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ جو شہری جنوبی غزہ منتقل نہیں ہوئے انہیں حماس کا حامی سمجھا جائے گا اسرائیلی فوج نے کیا دھمکی دی اس کے بارے میں آگے چل کر آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں چینل پر آنے والوں سے گزارش ہے کہ آئی سی ایٹی نیوز چینل کو ضرور سبسکراب کریں دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ نون لیگ کے منار پاکستان جلسے میں شریک لوگوں کی تعداد سامنے آگئی تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی چار سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن واپسی کے موقع پر منار پاکستان میں جلسے کا انعقاد کیا جس میں نون لیگ کے قائد نے تقریر کی اور نون نکاتی ایجنڈا جاری کیا لاہور پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جلسے میں ساٹھ سے ستر ہزار افراد نے شرکت کی جبکہ اسپیشل برانچ کا ماننا ہے کہ جلسہ گاہ میں پچھ ہتر ہزار لوگ موجود اسی طرح انٹلیجینس بیورو کے مطابق پینسٹھ سے ستر ہزار لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے جبکہ ملٹری انٹلیجینس کا کہنا ہے کہ اسی سے نوے ہزار لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے منار پاکستان پر ہونے والے مسلم لیگ نون کے جلسے کو مایوس کن اور نواز شریف کو مجرم قرار دیتے ہوئے کہ نواز شریف نے تقریر میں بیانیے کے بجائے اپنی سی وی پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنی تقریر میں الیکشن کروانے کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہا ایک لادلے کو جیل میں ڈالا تو دوسرا لادلہ باہر سے آ گیا نواز شریف نے بڑا یوپرن لے لیا ہے پاکستان انی سے قبل کچھ اور اب کچھ نظر آئے معزز دوستو اسرائیلی فوج نے دھمکی دی کہ شمالی غزہ میں الٹمیٹم کے بعد بھی رہ جانے والے فلسطینی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا ادھر الٹمیٹم مکمل ہونے سے قبل ہی اسرائیل نے غزہ کے پر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے اور چوبیس گھنٹوں میں ہونے والی تازہ بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد پچپن ہو گئے اسرائیل کی تازہ بمباری میں زخمیوں کی تعداد ایک سو سے زائد ہے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جبکہ اسپتال پر اسرائیلی حملے کے بعد سے طبی سرگرمیاں بھی بند ہیں غزہ میں لاکھوں افراد بجلی، پانی اور خوراک کے بغیر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں رفا کراسن سے صرف بیس ٹکوں کو امدادی سامان کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا جس میں ایک نمازی شہید ہو گیا جبکہ متعدد زخمی ہے اس سے قبل اسرائیل تاریخی مسجد الامری کو بھی شہید کر چکا ہے واضح رہے کہ ساتھ اکتوبر کو ہماس کے اسرائیل پر حملے میں ایک ہزار چار سو اسرائیلی مارے گئے تھے جبکہ اس کے بعد سے اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد چار ہزار تین سو پچاسی تک جا پہنچی ہے اور چودہ ہزار سے زائد زخمی ہے جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس پر اپنے خیالات کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ شکریہ شکریہ